محترمہ مریم صاحب اللہ و السلام علیکم آپ کا ایک سوال ہمیں انٹرنیٹ پر موصل ہوا جواب حاضر آپ نے پوچھا کہ کیا اسلام میں پردہ ضروری ہے اور کیا صرف بالوں کا چھپانا ضروری ہے یا چہرہ بھی نظر نہیں آنا چاہیے دیکھئے عرض یہ ہے کہ جسے عورت کہتے ہیں عورت کا معنی اصل میں چھپنا اور پردہ دار خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے پورے بدن کو بالوں کو بھی چھپائیں یہاں تک کہ علماء نے فتنی کی وجہ سے چہرہ چھپانا بھی ضروری قرار دیا لہذا خواتین جو ہیں وہ اپنے گویا ہاتھ پیر اور گردن وغیرہ اور بال یہ سب پردے میں چھپائیں گی اور کوئی ایسی چادر یا ایسا پردہ یا برقہ پہنے جس میں ان کے بال یا جسم نہ چھل کے اور یہ بھی چہرے کا چھپانا بھی علماء نے ضروری لکھا اس لئے برقہ وغیرہ پہنا جائے تو چہرے پر بھی پردہ ہونا چاہیے آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ